وَيَسْأَلُونَكَ أَنزِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَطُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَاطَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَطُبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغْ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدْهَا تَغْرُبُ فِي عِيْنٍ هَمِئَةٍ وَوَجَدْ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَ يَاغَزَ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا آنْ تُؤَذِّبَ وَإِمَّا آنْ تَتَّخَذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَصَوْفَ نُؤَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَبْدُ عِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَأَمِلَ صَالِحٍ فَلَهُ جَزَاءٌ لُحُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ عَتُبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا مَطُلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلُؤْ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْتْنَ بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا سَلْوَاتِ وَاللَّمِ تمام تعریفیں خداِ مالک الملک کے لیے اور تمام حدیئے درود و سلام و نزواتِ مقدسات کے لیے کہ ان کو خدا نے حکومتِ حق دینے کا وعدہ فرما لیا ہے الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسقین بالقرآن العظیم و جعلنا و جعلنا من المتمسقین بولایتِ علی بن عبی طالب علیہ السلام و جعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بسعرهی مأولیهی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام امام مباد خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ماہ مبارک الرمضان کی یہ ساعتیں خیر و آفیت کے ساتھ مہیہ فرمائیں اور اب بس سانسوں کا تذکرہ ہے اور ساعتوں کی بات ہے کہ ماہ مبارک الرمضان رخصت ہوا چاہتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے کہتے ہیں میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا جابر آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جابر جابر آج کے دن سے لے کر آخر ساعت رمضان تک تمہیں چاہیے رخصت کرو ودا کرو ماہ مبارک الرمضان کو ودا کسے کہتے ہیں ودا کہتے ہیں وہ گلے ملنا وہ رخصت ہونا وہ ہاتھوں کو ملا کر روتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ودا کرو ماہ مبارک الرمضان کو یہ دعا پڑھتے ہوئے کہ اللہم لا تجعلنا آخرالہد من سیامنا ایہو فان جعلتہو فجعلنا مرہومین ولا تجعلنا محرومین ترجمہ اس دعا کا کہ پروردگار اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک نہ قرار دینا پروردگار ہمیں بار بار نصیب فرمانا اور اگر تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہو ملک کہ ہماری زندگی کا یہی آخری ماہ رمضان تھا تو پروردگار پس ہمیں مرہوم بنانا رحمت کا حقدار بنانا ہمیں رحمت سے محروم نہ بنا دینا آپ فرماتے ہیں چابر اس دعا کی تلاوت کسرت سے کرو تو خدا تمہیں دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ضرور اتا کرے گا وہ دو اچھائیاں کیا ہیں کہ یا تو تمہیں آئندہ ماہ رمضان خدا اس دعا کی برکت سے نصیب ہی کر دے گا یا اگر آئندہ ماہ مبارک رمضان نصیب نہ ہو سکے تو خدا تمہارے لیے مغفرت و رحمت کے دروازے کھول دے گا تو اس دعا کا اثر ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری جمعہ اور اب رخصت کے اعتبار سے انشاءاللہ کچھ دعا ودائے ماہ رمضان امام سید سجاد علیہ السلام کا تذکرہ کیسے رمضان کو رخصت کیا جائے کچھ دل ایسے ہیں جو دل اس لحاظ سے مطمئن ہو رہے ہیں کہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے کچھ دل ایسے بھی ہیں جو اس خبر کے بعد وحشت محسوس کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے کوئی یہ عبادت کا مہینہ کہ موسم عبادت اور بہار عبادت ہم سے رخصت ہو جائے گا اور جو حق تعظیم تھا وہ تو عدہ بھی نہ کر سکے انشاءاللہ دعاوں کے جملات دعا ودائے کے حوالے سے تو کل سے شروع کریں گے آس سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آنے والے کل کے روزے کی دعا کا عنوان تفسیر سورہ کحف کے بیان سے پہلے تلطیب درس میں وہ دعا کے کچھ جملے فرماتے ہیں اللہم اجعلنی فیہی اے پروردگار اس آنے والے دن کے حق میں دعا فرماتے ہوئے مجھے قرار دے اس میں کیا قرار دے محبا لے اولیائک مجھے قرار دے کہ میں تیرے دوستوں سے محبت کرنے والا ہو جاؤں خدا کے دوستوں سے محبت بڑا مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے خدا کا کام ہے لباس کو بڑھانا بڑھانا یہاں تک کہ با لباس اور با ہجاب بنا دینا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے کہ مسائل ایسے ہی ہو رہے ہیں اس لبات پڑے محمد والے محمد شیطان اپنا کام کیے جاتا ہے رحمان اپنی جانب سے اپنے نمائندوں سے پیغام دیے جاتا ہے وہ کبھی لباس کی بات کرتا ہے تو کبھی لباس تقوی کی بات کرتا ہے تو اب یہاں پر آج کی حد تک بات توکتے ہیں درمیان کی قوم کے کیا مسائل تھے وہ چھوڑ دیتے ہیں فیلال یہ دو قومیں ہیں ایک قوم کو آپ نے تہذیب سکھائی ہے ایک قوم کو آپ نے لباس پہننے کا طریقہ سکھایا ہے ایک قوم کو آپ نے مکان بنا کر اس میں رہنے کا طریقہ سکھایا تو گویا انبیاء نے ہی سارے علوم ٹرانسفر کیے ہیں ورنہ انسان کو تو خبر نہ تھی وہاں اگر ترقی تھی تو روحانیت نہیں تھی یہاں اگر ترقی نہیں ہے تو یہاں نبی نے ترقی سکھائی مکان کیسے بناوگے خیمے کیسے لگاؤگے کپڑا کیسے سیا جاتا ہے یہ تمام کام ذو القرنین نے اس قوم کو سکھائے خلاصہ جو سمجھ میں آ رہا ہے ان آیات کے تفسیر کے حوالے سے اب رہ گئی بات جناب ذو القرنین کے بارے میں آخری آیت آج کی اتک اور باقی باتیں کل کہتے ہیں کہ یہ کونسی قوم تھی کہ جہاں آپ پہنچے تھے اس کی پہچان بتا دی کزالک اسی طرح سے خدا کہتا ہے وَقَدْ اَحَتْنَا ہم نے احاطہ کر لیا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے کس کا بِمَا لَدَئِهِ جو کچھ تھا ذو القرنین کے پاس خبرہ ہم نے ان ساری خبروں کا احاطہ کیا ہوا ہے جو ذو القرنین کے پاس ہوتا تھا وہ سب ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے یہ احاطہ بلکل ایسے ہے جیسے سور مبارکِ حوت کی آیت نمبر سینتیس میں وَسْنَا الْفُلْقِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا اور کشتی بناو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کی نگاہوں کے سامنے ایسے خدا ہیں احاطہ ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے بِمَا لَدَئِهِ خُبْرَا جو خبریں تھیں ذو القرنین کی سب ہمیں معلوم ہیں احاطہ کیا ہوا ہے ان کا نام کیا ہے اور ان کا ذریعہ سفر کی بحث صرف دو تین جملوں میں اور آج کی گفتگو تمام ہوگی حالانکہ وقت لبات پڑے محمد وآلہ محمد لیٹ ہو گیا ذو القرنین کا ایک نام اسکندر ایک نام اسکندر ایک نام شعیب ذو القرنین کا تیسرا نام جو بیان کیا گیا وہ المزایہ بیان کیا گیا اور یہ المزایہ مذربہ کے بیٹے تھے مذربہ کون ہے یونانی شخص ہے اور یہ یونان کیا ہے کہ یہ اولاد یونن کی جو تھا یافس کی اولاد یافس تھے جناب نو کی اولاد اور اس کے علاوہ ایک نام مسعب بن عبداللہ بن قہتان ہے ایک نام سعب بن المزاری ہے ایک نام اس کے علاوہ عبداللہ بیان کیا گیا یہ پانچ یا چھے نام تاریخ نے بیان کیا اس میں ذرا سے لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ سکندر کہہ کر یہ سکندر نہیں تھے یا اسکندر نہیں تھے کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھے یہ یا تو عبدِ صالح تھے یا محدث تھے اور اگر کمال مکمل ہو تو یہ نبی تھے ان کے بارے میں جو اختلافات ہیں البتہ ہرگز ہرگز نہ سکندر کے وزیر تھے جیسا کہ عرستو کے شاگلت کا دعویٰ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ کون تھے یہ خدا پرس تھے عبدِ صالح تھے محدث فرشتے ان سے کلام کرتے تھے اور بعض نے کہا یہ نبی بھی تھے البتہ آپ رہ گئی بات کہ یہ یہاں سے وہاں تک چلے کیسے کوئی ان کے پاس کوئی پلین تھا کوئی جہاز موجود تھا جس پر سوار ہو کر یہ وہاں سے وہاں پہنچے تھے اس زمانے میں کہتے ہیں ان کے پاس دو طرح کے سواریاں تھیں ایک تو یہ بادل پر بائٹ کر سفر کرتے تھے بادل کی کیفیت کیا ہے خیر تفصیل کا وقت نہیں شاید پہلے میں بیان بھی کر چکا ہوں کبھی اگر بہت بلند مقام پڑھائی جہاں بادل اس پہاڑ سے ٹکراتے ہیں تو پھر بادلوں کے فرق آپ کو محسوس ہوں گے کہ رنگ بدلا تو بادل کا مزاج بدلا کونسا بادل گرم ہوتا ہے کونسا بادل تھندا ہوتا ہے رنگ کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہو جاتی اور بادل کی کیفیت کیا ہے یہ تو ہمیں پتا چلا جب جب کہ بہت بار جہاز میں بیٹھے اور کتنی بار کلمہ پڑھوایا گیا ابھی اتفاق سے اسی سال جو یہ سال گزر گیا اربعین خدا نے موقع تک یا کربلا میں گزارا تھا تو اربعین پر جب ہم کربلا جانے کے لیے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے اور جہاز لینڈ کرنے چاہتا تھا نجف فیرپورٹ پر تو بارش اور بالکل دھون تھی تو پائلٹ نے کہا کہ یا تو واپس جائیں گے یا کوشش کرتے ہیں اترنے کی برحال ممکن نہیں ہے اترنے اتنا آسان نہیں ہے پورے جہاز میں سب کے سر بیٹھے مومنین تھے درود کی اور دعائے فرد کی وہ کیفیت تھی کچھ لوگ گناہ یاد کر کے رو رہے تھے کچھ کہتے تھے پروردگار اس دفعہ چھوڑ دے آئیں دا آئیں اس لبات پڑے محمد والے محمد ہوتے ہیں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں پھر جب میدانیں احد میں ہو سکتے ہیں کہ رسول زندہ نے رہے تو پھر لڑکے کیا کریں گے کچھ کہتے تھے رسول نہ رہے تو جی کے کیا کریں گے تو ایسے لگ ہو سکتے ہیں کچھ کہتے تھے کربلا کے راستے میں مر گئے تو اس سے بہتر موت کلسی ہوگی بہترال وہ جہاز جب بادلوں میں تکراتا ہے جہاز تو اس ہل کے رہ جاتا ہے تو طاقتور کون ہے جہاز یا بادل حضرت زلقلنین بادلوں پہ سفر کرتے تھے اور ایک دوسرا جملہ ہے کہ جبال قاف ایک پہاڑ کا ٹکڑا تھا قاف اس پہاڑ کا نام ہے اس پر آپ ٹریول کرتے تھے اور وہ اتنا سفیٹ سے چلتا تھا اتنا سفیٹ سے چلتا تھا اگر زلقلنین کا جبال قاف سمجھ میں آتا زلقلنین کا صحاب پر بیٹھنا سمجھ میں آتا تو محمد کی میراج سمجھ میں آ جاتا ہے کہاں مشرق کہاں مغرب ابھی وہاں ابھی وہاں اور کیا آپ کے انداز تھے بس عزیزان محترم گفتگو تمام ہوئی اور چونکہ یہاں آخر آخر ہیں اور اب عید قریب قریب ہے اور دعاوں کی قبولیت کے لمحات ہیں کیا پتہ آئندہ سال زندہ رہیں نہ رہیں مگر دعا تو ایسی مانگ کر چلیں جیسے امہ فضہ نے مانگی تھی کیا معرفت تھی اتفاق سے ذکر کربلا اس عنوان سے آ گیا تھا کہ سفر کربلا کے راستے میں یہ مسائل پیش آئے تھے تو آج کچھ ذکر کربلا کے عنوان سے دعا کربلا اور وہ دعا کربلا کیا تھی جس کو وہ حبشہ کی رہنے والی وہ ملکہ مگر جب کنیز بطول بن گئی تو میمونہ لوگ بھول گئے فضہ یاد رہ گئی اور خدا نے کیا مقام عطا کیا کہ جب اللہ کے رسول نے فضہ سے فرمایا کہ فضہ بڑی خدمت کی تم نے میرا وقت آخر ہے کوئی دعا مانگنا چاہو تو مانگ لو شاید اگر اس مقام پر کوئی غیر صاحب عرفان ہوتا تو کیا کچھ مانگ لیتا مگر وہ صاحب عرفان تھی سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ در فاطمہ مل گیا اس سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر اللہ کے رسول کا اسرار بڑا فضہ کچھ تو لے لو ہم تم سے کہتے ہیں تو اب عدب و احترام بھی ہے نا حکم رسول آ گیا ہے سر جھکا کر کہ یا رسول اللہ میں نے شہزادوں کو شہزادیوں کو آپس میں بیٹھ کر کربلا کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے میری پہلی دعا یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب وہ کربلا کے واقعہ پیش آئے تو مجھے خدا اس خط تک زندگی عطا کر دے یعنی زندگی مطلقا نہیں زندگی مقید ہے برائے کربلا زندگی برائے کربلا اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آپ جب آپ کی آنکھوں میں آسو اگر ہے میں نے مسائب کربلا نہیں پڑھے خالی لفظ کربلا کہا تھا آپ کی آنکھوں میں آسو کیوں آگئے کہ آپ کا ہمارا کوئی تعلق مٹی کربلا سے ہے تو آسو آگئے نا اللہ کے رسول کی آنکھوں میں کتنے آسو آئے ہوں گے فرمایا فضلہ تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی دوسری دعا مانگو فضلہ کچھ اور مانگلو فضلہ نے پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سر جھکا کہ فرمایا یا رسول اللہ میری دوسری دعا یہ کہ جب قابلہ مدینہ سے کربلا کے لئے روانہ ہو تو یا رسول اللہ قابلے میں میرا نام بھی شامل کیا جائے آئے زندگی برائے کربلا اور پھر بدن برائے کربلا کہ مجھے کربلا تک پہنچنا نصیب ہو یا رسول اللہ اور رونے والو اللہ کے رسول نے روتے ہوئے یعنی وہ دعا فضلہ مانگ رہی ہیں جو اللہ کے رسول کے حصے میں نہیں ہے اللہ کے رسول کربلا سے پہلے پردہ فرما گئے اللہ کے رسول کربلا کے واقعے سے پہلے ظاہرن رہلت فرما گئے فضلہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے زندگی ملے اور جب کربلا میں قافلہ جائے تو مجھے ساتھ لے کر جائیں میرے مولا فرمایا فضلہ تمہاری یہ دعا بھی قبول کچھ اور مانگ لو فضلہ کچھ اور مانگ لو آپ اور کہتے تھے فضلہ پھر کہتی تھیں یا رسول اللہ جب کربلا پہنچیں تو میرے بدن میں اتنی طاقت ہو کہ اپنے آنکھ ازادے اور آنکھ ازادیوں کی خدمت کر سکوں یا رسول اللہ اللہ کا رسول روتے جاتے ہیں اور آمین کہتے جاتے ہیں فضلہ تمہاری تین دعائیں قبول ہو گئیں ہائے رونے والو خدا کربلا کی زیارت نصیب کرے ضرور جانا کربلا ضرور جانا کربلا اور کربلا جانا تو نہ بھولنا اس مقام کو نہ بھولنا جو بائنل ہرمین پڑ جاتا ہے اطراف کی زیارت میں کہا جاتا ہے مقام مقام اسد و فضلہ کربلا میں ایک مقام مولا عباس کے نام بلکہ تین مقامات مولا عباس کے نام کہ قطع عباس قطع بازو عباس یمین و یسار دو مقامات بازو ہو گئے ایک مقام مقام شہادت مقام روز عباس مولا حسین کے مقامات آپ کو معلوم ہے جناب زینب کبرا کا مقام اللہ زینب آپ کو معلوم ہے تو بھلا کربلا میں زینب کا مقام ہو عباس کا مقام ہو حسین کا مقام ہو فضا کا مقام نہ ہو یہ کیسے ممکن تھا جب فضا کا مقام بنا وہ دعا قبول ہوئی فضا زندہ رہی کربلا کے سفر میں فضا کربلا پہنچی ہیں اور جب شام میں غریبہ آگئی اور فضا جناب زینب کبرا کی خدمت میں آئی ہیں شہزادیں میرے آقا کی لاش اکیلی پڑی ہے رونے والا لاش کو ایک بار لوٹا گیا ایک بار پامال کیا گیا اور تیسری بار پھر خطرات تھے کہ لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے تو ہاتھ جوڑ کر آئیں گے فضا شہزادی اجازت میں جنگل کے درندوں کو آواز دھلوں میرے آقا کی لاش تنہا پڑی ہے اجازت ملی فضا میدان کربلا میں آوازی جنگل کے درندوں آؤ اجازت ملی آقا کی لاش یک کھو تنہا اللہ ولانط اللہ علیہ مجمعین وسیعلم اللذین ظلم عیم قلب ینقلب باراللہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما باراللہ واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار جناب فضہ کی عظمت کا واسطہ پروردگار قبرستان باب سغیر میں دمشق میں قبر فضہ مزار فضہ مالک اس کی حفاظت فرما پروردگار تمام تر مقدس مقامات کی حفاظت فرما پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے باراللہ واسطہ محمد وآل محمد کا جہاں جہاں تمام صاحبان ایمان آباد ہیں ان کی جان مال عزت وآبر کی حفاظت فرما پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا اما فضہ کا واسطہ پردیس میں رہنے والے تمام تر مومنین جو حاجت لئے بیٹھیں ان کی حاجات پوری فرما باراللہ واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمان علیہ صلی اللہ وآل کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ صلی اللہ وآل کے ادنا ترین خدمت گزار میں شامل فرما سورہ فاتحہ کے اعلان سے پہلے صرف ایک مسئلہ اور مسئلہ فطرے کے بارے میں اعلان ہو چکا تمام مساجد میں اوقاف جعفریہ کی جانب سے کہ جو لوگ روٹی اور چاول ملا کر استعمال کرتے ہیں ان کا فطرہ یہاں کے اعتبار سے پندرہ درہم مہین کیا گیا ہے شرعن رقم مہین نہیں ہوتی ویسے یہ آپ کی آسانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہے ورنہ ایک ساہ یعنی تین کلو آپ کی جو خوراک اغلب ہے جو آپ کے شہر میں کھائی جاتی ہے وہ غالب خوراک یا اس کی قیمت کو فطرے کے نام سے نکالا جاتا ہے البتہ آپ کی آسانی کے لیے اس کو رقم کے عنوان میں اناؤنس کیا گیا ہے اگر رقم استعمال کرتے ہیں خجور زیادہ استعمال کرتے ہیں یا ان کی خوراک اس سے بہتر ہے روٹی اور عام چامل کے استعمال سے بہتر خوراک استعمال کرتے ہیں تو پھر پندرہ سے بیس اور پچیس اور تیس تک تیس درہم تک ایک میکسیمم یوں آپ کہہ لیجے فطرے کی رقم ایناؤنس کی گئی ہے اور فطرے کی رقم کے لیے جو سوالات بار بار اٹھ رہے تھے وہ یہ کہ ہم اپنے وطن بھیج سکتے ہیں کوئی انڈیا سے پاکستان سے کوئی کہاں سے تو جواب بڑا آسان سا آج مساجد میں یہ اعلان بھی ہو چکا کہ یہاں پر تقریباً تین سو خاندانوں کی کفالت ادارہ اوقاف جعفریہ کرتا ہے اور جب یہاں فقیر موجود ہوں تو پھر یہاں پر دینا ضروری ہے البتہ پھر وہ احتیاط واجب کے مسائل ہیں کہ پھر اس کے اعتبار سے ہم اپنے وطن بھیجیں اور زائعہ نہ ہو جائے اور زامن ہو کوئی اور فقیر تک پہنچے فقیر کے وکیل کا مسئلہ کیا ہے یا وکیل آغا مراجع عظام کے مسائل کیا ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ بیان ہوں گے فیلات سور فاتحہ کی التماس ایک مرتبہ سور الحند اور تین مرتبہ سور اخلاص کی جلاوت فرم لیجئے آج کی افتاری کا جو انتظام تھا وہ بند خدا کی جانس سے تھا شہدہ کربلا کی خدمت میں حدیئے پیش کیا گیا تھا اور ان کے مرومین کے لیے سور فاتحہ کی التماس سے پہرانی فیملی کے مرومین کے لیے راجانی فیملی اور دیوجانی فیملی کے مرومین کے لیے اور تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے اور خاص طور سے جو آج مختلف سانحات میں پاکستان میں ان کے ماں سوا مومنین شہید کیے گئے ان کے لیے سور مبارک فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک ایم دینی یاکن آبد و ای یاکن استقین اہدن خارات الاستقین خارات اللہ زیان احمد علیہم غیر المغضوب علیہم والضوع الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انکا سمی علی بجائے محمد والی المعصومین برحمت یا ارحم الرحمن رحم 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 رحم